اور مکہ مندری نائف سنگھ سینی جو کہ دلی کا دورہ کر رہے ہیں پانچ بجے شام کو پانچ بجے مکہ مندری دلی پہنچیں گے اور پارٹی کے کینڈری نیداؤں سے ملاقات ان کی ہونی ہیں یہ ملاقات اس وقت میں کافی مہتوپور اس لیے ہو جاتی ہیں کیونکہ چناوی تیاریاں ہیں چناوی ماحول ہے اور اس وقت اگر سینی وہاں پہنچ رہے ہیں تو خاص بات ہے اس کے کئی معنی ہیں مکہ مندری شام تقریباً پانچ بجے کے آس پاس دلی پہنچ جائیں گے یہ اب تک جانکاری ملی ہے ریا ہمارے ساتھ ہماری سبیو کی جڑی ہوئی ہے ریا پانچ بجے کا سمیں بتا ہے تو دیکھیں اس کی جانکاری آپ تک ضرور پہنچ جائیں گے فیلالا آپ کو یہ بتاتے کہ نائف سنگھ سینی جو کی ہریانہ کے نابنیوکت مکہ مندری ہے وہ دورہ کر رہے ہیں دلی کا آج ان کا مہتوپور دورہ ہے کئی لحاظ سے مہتوپور ہے شام پانچ بجے تقریباً پانچ بجے کے آس پاس ہی وہ وہاں پہنچیں گے اور وہاں پر انہیں ملاقات بھی کرنی ہے ملنا بھی ہے باتچیت بھی کرنی ہے ہو سکتا ہے چھوٹی موٹی میٹنگ بھی رہے پارٹی کے جو کینری لیتا ہے ان سے ملیں گے باتچیت کریں گے ریا ہماری سیوگی آپ تک جانکاری پہنچائیں گے پانچ بجے کے آس پاس مکھے مندری نیاب سینی پہنچیں گے دلی دلی کا دورہ کی آج بھرکا ہے اور کیا مکھے ادیشے ہیں دلی کا دورہ کریں گے اور آج شام ساتھ مجھے تک جو وہ رازدھانی بلی ہاں سے سوہ سکتے ہیں حالکہ جس طریقے سے ادیشی کی باتات پر رہی ہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پارٹی کے جو کینری نیتا ہیں ان کے ساتھ میں ہریارہ کے جو سیم ہے نیاب سینی ان سے ملاجات کر سکتے ہیں اور کینری نیتاوں کے ساتھ ملاجات کرنے کا ادیش یہی بکھاتا ہے کہ ہریارہ میں جو آگے تنال میں رنگی کیا ہے وہ کس طریقے سے ہو سکتے ہیں ان پر ایک بڑا وزکار اور ویساری جو منطن ہے وہ ہو سکتا ہے جو کی کہینا کہی پر تنالی ماہول میں بہت ضروری بھی ہے کیونکہ اس سمیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہریارہ کی کمان جو ہے وہ اگلی کچھ مہینوں کے لیے مکہ منطر پر پر جس طریقے سے نایاب سینی کو سوپی گئی ہے وہ کہینا کہی پر دلی دورے اور اس کے علاوہ بات کرے تو ہریارہ میں جس طریقے سے نئے نئے بیٹکیر کر رہے ہیں اور ساتھی میں پارٹی کا جو منطن ہے وہ لگاتار الگلگ دیشیوں سے اگامی لوگتوہ چناؤں کو لے کر کیا جڑا ہے جو کی بہت ضروری بھی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی وہ سینڈرے نیتاؤں کے ساتھ ملاقات کریں گے اور ملاقات کے دوران ایسا ہو سکتا ہے کہ آگے چاہ کچھ درنیتیاں ہوں گی اگامی چناؤں کو لے کر اور اس میں کس طریقے پر جو ہریارہ ہے وہ اس بار اپنے سیپوں پار ایک طریقے سے اتنا پدشن کر سکتا ہے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے جہاں پر ہریارہ جو ہے وہ کناؤں میں جیت کا ایک بہت بڑا جو اپنے کے روپ میں دیکھی جاتی ہے ہریارہ کی سیٹیں اور ان کے اوپر اگر آپ پہیں تو بہت بڑی جنمیداری اس سمیں نایاب سائنی پر ہے تو اسی وجہ سے وہ کافی زیادہ ایکٹی مون میں نظر بھی آ رہی ہے اور لگاتار دلی کا دورہ کر رہے ہوں اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ 5 بجے شام میں جو ہے لازدھانی دلی میں پہنچیں گے اور جو جتنے بھی کنٹرے نیتا ہوں گے انہیں ان کی جنمیداریاں سے روپ گروہ کرائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ پاٹی میں آگے کیا کچھ کیا جانا چاہیے اور جنتہ سے کس کمکش کے روپ میں جوڑا جانا چاہیے ان پر تمام جو سکیق نظریں ہیں ان کو رکھا جائے گا اور رنیسٹی کو پیار کیا ٹھیک ہے بہت شکریہ تمام جن پیاری کے لئے ریا موسیقی